مہنگائی کنٹرول کرنے آئے تھے مہنگائی نے انہیں کنٹرول کر لیا ہے لاہور جب جاگتا ہے تو یہ یاد رکھنا سارا ملک جاگ جاتا ہے اور وہ لوگ جو نون لیگ کی خاطر مارے کھاتے رہے جو پانچ سال دھکے کھاتے رہے وقت آنے پر ووٹ کو عزت دو نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے جنہوں نے پچیس پچیس کروڑ رپیہ بھی لیا جمہوریت کا مو بھی کالا کیا اور نون لیگ کی سیاست کو بھی دفن کیا اور نون لیگ کا لکشمی چوک میں جنازہ آصف زرداری نے نکالا ہے جو جو یہ مہنگائی کے خلاف باتیں کرتے تھے اللہ نے ان کے مو پہ ماری ہیں منصفانہ انتخابات کر دیے جائیں تو سارے مسئلے ٹھیک ہو سکتے ہیں قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ نواز شریف اب کیوں نہیں آ رہا جی پنجاب کے سیاسی بہران سے متعلق قانونی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے آج لاہور ہائی کورٹ کے لارجن بینچ نے وزیرالہ پنجاب کو عوضے سے ہٹانے اور گورنر کے اختیارات سے متعلق مختلف درخواستوں پر سمات کی ہیں سمات کے دوران بینچ نے سیاسی بہران کا حل پیش کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ پچیس منحری فرقین کے ووٹ نکال کر دوبارہ پولنگ کراتے ہیں جس کی اکثریت ہو وہ وزیرالہ بن جائے عدالت نے اس حوالے سے ایڈوکی جنرل کو حکومت سے ہدایت لے کر کل عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کل عدالت دوبارہ الیکشن کی تاریخ دینے جاری ہے تحریک انصاف کے جواراکین اسمبلی اب ان سے باہر ہیں وہ واپس آ جائیں اور ووٹ کی تیاری کر لیں